اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے 26 فروری 2016 کو بروز جمعہ خطابت کی دنیا کا بے مثل سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا دہلی میں مرزا محمد اتھر صاحب کا انتقال ہو گیا جنہیں لوگ خطیب اکبر کے نام سے جانتے ہیں خطیب اکبر کے انتقال کی خبر آتے ہی پورا ملک سوگ میں ڈوب گیا لکنوں میں ان کے گھر پر تازیت پیش کرنے والوں کا دیکھتے ہی دیکھتے حجوم نظر آنے لگا خطیب اکبر کی میت ان کے گھر سے 27 فروری بروز ہفتہ کربلا دیانت دولہ بہادر لائے گئی جہاں ان کے غسل و کفن کے بعد ان کی نماز جنازہ آلی جناب آیت اللہ حمید الحسن صاحب نے پڑھائی جس کے بعد خطیب اکبر مرزا محمد اتھر صاحب کا جنازہ شہر کے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا راجہ جی پرام واقع کربلا امداد حسین پہنچا کربلا امداد حسین میں خطیب اکبر مرزا محمد اتھر صاحب کی تتفین ہوئی خطیب اکبر کے جنازے میں لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت فرمائی خطیب اکبر مرزا محمد اتھر صاحب کے جنازے میں آنے والوں میں اتھر پردیش کے وزیرعالہ جناب اکلے شادوں کے علاوہ علماء خطبہ عدیب وقلہ ان کے علاوہ تمام خاص و عام لوگوں نے شرکت فرمائی خطیب اکبر مرزا محمد اتھر صاحب کے تیجے کی مجلس امام باڑا آغا باقر اور چالیسویں کی مجلس آسفی امام باڑے میں منعقد ہوئی جس میں ملک اور بیرون نے ملک سے آئے کثیر مجمع نے شرکت فرمائی یہ سچ ہے خطیب اکبر مرزا محمد اتھر صاحب جیسا خطیب اب صدیوں تک میسر نہیں ہوگا